مجھے خواہش یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ہرے پاسپورٹ کے حوالے سے گفتو کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ میرے لئے فخر کی بات ہونی چاہیے جب میں کہیں ہوتروں اور میں کسی کو بتاؤں کہ میں پاکستانی ہوں تو لوگ یہ کہیں یہ وہ پاکستانی ہے جس نے کووڈ کے حوالے سے ان لوگوں نے کیا کچھ کیا لوگ یہ کہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے تجارت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کو اتنی اہمیت دی کہ اگر دنیا کے اندر آپ کے نام سے یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستانی تاجر کے ساتھ آپ دھوکہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یہ میری آپ سے گزارش ہے یہ آپ اسٹیبلش کریں یہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا ایفیڈین کے اعتبار سے دنیا میں ہم نکو ہوئے اس بات پر کہ دوسرے ممالک کو کرائیسز میں ڈالتے ہیں جب آپ اس خزم کی حرکت کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کی حرکات آپ کے کام آپ کی اپنے وقار کو اور ملک کے وقار کو اور اپنی قوم کے وقار کو آپ اہمیت دیتے ہیں اور دنیا میں اسی اعتبار سے روشن کرتے ہیں لوگ کہیں کہ یہ سچے ہیں لوگ کہیں کہ یہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں لوگ یہ کہیں کہ یہ قوم اپنی غریبوں کی فکر کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت ہیں پرائیم انیسٹر صاحب نے ایک اچھی اسطلاح استعمال کی کہ we are at the tipping point مجھے confidence ہے جو پچھلے ایک سال میں جن آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ہم آئے ہیں اور جتنی کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہوئے آئے ہیں ورنہ یہی فورم اگر ایک سال پہلے دیر سال پہلے اعتراضی کر رہا ہوتا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے حکومت نے یہ نہیں کیا حکومت نے یہ نہیں کیا اور خوشی ہوتی ہے کہ جب ان فورمز میں آ کر ہم یہ دیکھیں کہ ایک appreciation ہے یقیناً مستقبل کے اعتبار سے آپ کی گزارشات ہیں جو ان لوگوں نے سنی ہیں مگر ایک appreciation ہے کہ آپ کہیں سے نکلے ہیں اور کہیں دور اوچھی منزل کی طرف جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نام اسی انداز سے روشن کرے دنیا کی اقوام کے اندر کہ دیانہ دار اچھے لوگ ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں اور ترقی آفتہ ملک ہے شکریہ لیڈیز این جنٹلن تاولی